سرک المزاحمت مع النار لعن المتوکل لا يخاف فوت شئن قدرالا متوکل سکون میں ہوتا ہے کہتا ہے جو مقدر میں ہے وہ ملکی رہے گا مینط اس لیے نہیں کرتے کہ یہ مینط میرے لیے رب ہے مشکل کشائے یہ اللہ کا حکم ہے میں کرتا ہوں وما من دابت فی الارز الا علی اللہ رزقها ویعلم مستقرها ومستودا الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام والصلاة والسلام علام اللہ نبی وعدا وعلى آله واسخابه وازوازه وآل بیته وخبائه اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فبما رحمت من اللہ للت لهم ولو كنت فزا غليزا القلب لن فزوا من حولك فافو عنهم واستغفر لهم وشابرهم فی الامر فایزا عزمت فتوکل على اللہ ان اللہ يخب المتوکلین وعیزا قال اللہ تعالی فی مقام آخر يَا ایوہا الَّذِينَ آمَنُ اذْكُرُوا نِمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذَا عَمَّ قَوْمٌ نَيَبْسُتُوا اِلَيْكُمْ اَيْدِيَهُمْ فَكَفَّ عَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَاتَّقُ اللَّهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّ لِلْمُؤْمِنُونَ قال النبی صلى الله تعالی علیه وسلم اذا خررت رجل من بیته فقال بسم اللہ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ لَا خَوْلَ وَلَا كُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ قَالَ يُقَالُ خِينَئِذٍ عُدِيْتَا وَكُفِيْتَا وَوْكِيْتَا فَتَنَخَّى لَهُ الشَّيَعَاتِينَ فَيَكُولُ لَهُ شَيْطَانٌ آخر كَيْفَ لَكَ بِرَجُلٍ قَدْ هُدِيَا وَكُفِيَ وَوْكِيَا رَوَاوَ بُودَاوُدْ وَالتِّرْمَزِي وَقَالَ هَذَا هَدِيثٌ سَحِيٌّ غَرِيبٌ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ أَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اللَّهُمَّ سَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَالَى عَلِ مُحَمَّدٍ كَمَا سَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمِ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ اللَّهُمَّ بَارِكَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمِ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ محترم سامینِ اکرام اور حزیز طلبِ اکرام اور طالبات اور معززہ ومبکرہ باؤں بہنوں آج کا ہمارا موضوع جو منتخب ہے انشاء اللہ العزیز توقل علی اللہ پہ ہوگا توقل وَاوْ کَافْ لَامُ وَقْل سے ہے جس کا معنی ہوتا ہے غیر پہ اعتماد کرنا اس کو اپنا سب کچھ سمجھنا اللہ کے اسماءِ خسنہ میں سے ایک وکیل بھی ہے اور وکیل کا عربی میں معنی ابنِ اسیر نے کیا ہے الْقَيِّمُ الْقَفِيلُ وَبِعَرْضَاكِ الْعِبَادِ کہ وہ نگران جو بندوں کے رزقوں کا ذمہ دار ہے اور وہ مستقل ہوتا ہے اپنے عمر میں اس کا کوئی سانی نہیں ہوتا نائب نہیں ہوتا امامِ غزالی رحم اللہ فرماتے ہیں کہ وکیل کا مطلب ہے کہ ما تخت الاسباب کسی کو وکیل بنانا جس طرح عدالتوں وغیرہ میں ہم بناتے ہیں یہ وکیلِ ناکس ہے اور ایک وہ ہوتا ہے کہ سب کچھ اس کے سپرد کرنا یہ وکیلِ کامل ہوتا ہے یہ صرف اللہ ہی کی ذات ہے قرآنِ مزید فرقانِ حمید میں لفظِ وکیل ترپن دفعہ آیا ہے ترونجہ دفعہ اور معنی کے لحاظ سے تو اور آیات بھی ہیں ان ترپن کے علاوہ اور آہدیث میں سے ستائیس حدیثیں ہیں جن میں لفظِ توقل آتا ہے اور بارہ صحابہِ کرام رضی اللہ تعالیم کے آثار موجود ہیں یعنی اقوال جن میں توقل کا ذکر ہے اس لیے توقل کا موضوع آج قرآن حدیث کی روشنی میں انشاءاللہ میں عرض کروں گا پوری توجہ کرنا اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ توقل اللہ پہ کرنا بھروسہ اللہ پہ کرنا اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ آدمی توحید میں پکا ہوتا ہے دوسرے نمبر پہ سکون کی زندگی گزارتا ہے متوقل آدمی توقل کرنے والا تیسرے نمبر پہ متوقل کے پاس کچھ بھی نہ ہو وہ ایک تسلی میں ہوتا ہے اور اگر متوقل نہیں ہے اللہ پہ بھروسہ نہیں کرتا تو سب کچھ ہونے کے باوجود بے قرار پریشان رہتا ہے پھر انشاءاللہ درمیان میں موقع ملا تو اس بات کو میں دوراؤں گا وہ یہ کہ ایک توقل ہوتا ہے اللہ پہ بھروسہ کرنا ایک توقل ہوتا ہے اور اتقال ہوتا ہے وہ نہیں کرنا توقل اور اتقال اس کو کہتے ہیں بیٹھ جائے میرا اللہ پہ بھروسہ ہے کھانا آ جائے گا پینا آ جائے گا میرے سارے کام ہو جائیں گے یہ توقل ہے اتقال ہے سبو گھر سے اٹھے دکان پہ جائے محنت کرے مزدوری کرے کسی دوسرے ملک میں چلا جائے اور اس کے نتیجے میں انشاءاللہ اللہ رزق دے گا محنت کرے گا یہ توقل ہے اسباب کو سامنے رکھ کے پھر بھی بھروسہ اللہ کی ذات پہ ہے اس کو توقل کہتے اور اسباب کی طرف جائے ہی نہیں مولانا بلال بیٹھے ہیں یہ کہیں استاذی میں نے شہر جانا ہے نہ کسی کو کہیں نہ پیدل چلیں تو نہیں پہنچیں گے اور کہیں میں اللہ پہ بھروسہ کرتا ہوں تو اللہ کا یہ حکم نہیں ہے کہ بیٹھے رہنا بلکہ جو اپنی طرف سے زہری اسباب ہے وہ پورے کر کے پھر بھروسہ اللہ پہ کرنا ہے اس لیے آمن زندگی میں توقل کرنا ہے توقل تواقل اور اتقال نہیں کرنا ورنہ کچھ حاصل نہیں ہوگا ایک آدمی موضوع بیان کرنا چاہتا ہے اور وہ پورا متعلق کر کے تیاری کر کے سٹیج پہ بیٹھتا ہے کہتا ہے میری تیاری میری میند لیکن بھروسہ اللہ کی ذات پہ ہیں ابھی زبان کا مسئلہ بن سکتا ہے ابھی دماغ کا مسئلہ بن سکتا ہے خدا نخواستہ ابھی آسابی کمزوری ہو سکتی ہے کہ میں بیان نہ کروں میرا بھروسہ اللہ کی ذات پہ یہ تو بنے گا توقل اور میند کرے نہیں مطالعہ کرے نہیں ممبر پہ بیٹھ جائے توقل علی اللہ جبرائیل امین نے آ کے اس کے سامنے لکھ کے نہیں رکھنا اس لیے متوقل کی جو زندگی ہوتی ہے بڑی زبردست زندگی ہوتی ہے قرآن مجید میں جو ترپن آیات ہیں ترونجہ آیات کم از کم اتنی بات یاد رکھنا ترپن آیات ان میں سے کچھ میں آپ کو سناوں گا اور ستائیس حدیثوں میں سے بھی کچھ سناوں گا انشاءاللہ کہ توقل علی اللہ کرنا ایک آدمی کی دکان فل سارا سامان پڑا ہے کہتا ہے اللہ کے بھروسے پہ بیٹھے ہیں یہ تو توقل ہے دکان میں کوئی آئے تو کوئی ایٹم ہوئی نہیں یا دو نمبر چیزیں پڑی ہوں اور پھر کہے میں توقل اللہ پہ ہے تو اس کو نہیں کہیں پہ میری رحمت آپ پہ کہ آپ کا دل نرب ہے اگر آپ کا دل سخت ہوتا سخت مزاج ہوتے آپ کے ارد گرد آپ کو نظر نہ آتے فاف انہم یہ انسان ہیں کوئی فرق لگ جائے تو ان کو معاف کر دیا معاف کے بعد ان کی استغفار کیا کر اللہ انہیں بخش دے استغفار توبہ اپنے لئے ہوتی ہے یار میں توبہ کرتا ہوں جو گناہ ہوئی اللہ معاف کرے لیکن استغفار دوسرے کے لئے بھی ہو سکتی ہے اللہ فلا کو معاف کر دے پھر صرف یہ مردوں کے لئے نہیں ہے زندوں کے لئے بھی آدمی کر سکتا ہے فلا دوست اللہ اسے معاف کر دے پریشانی میں معاف کر دے تکلیف میں معاف کر دے بیمار معاف کر دے اس لئے فرما میرے لاللے پیغمبر نے معاف بھی کر دے یہ بھی سنت ہے ماں باپ کے لئے استغفار یا اللہ میرے ماں باپ کو معاف کر دے اور ماں باپ یا اللہ میری اولاد انسان ہے گونگار ہے تو معاف کر دے یہ سنت ہے پھر میرے لاللے پیغمبر وَشَّاوِرْهُمْ فِي الْآمر ان صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی سے مشورہ بھی کیا کرو اس میں خیر ہوتی ہے مشورہ میں لیکن ہمارا جو مقصد اس آیت سے جس کی میں نے آپ کو یہ آیت سنائی ہے وہ یہ ہے کہ آخر میں فرمایا فَإِذَا عَزَمْتَ جو باہر طالبِ بیٹھے اندر آجو باہر زفر بیمار ہے باقی اندر آجو عبدالوحب اندر بیٹھو فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ جب میرے لارلے پیغمبر آپ کسی کام کا ارادہ کر لینا عَبْفَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ بھروسہ اللہ کی ذات پہ کرنا اِنَّ اللَّهِ يُخِبُّ المتوکِّلِين بے شک اللہ تعالی محبت رکھتا ہے اپنے اوپر بھروسہ کرنے والوں پہ دیکھا زہری سارے اسباب پورے ہو گئے تیاری ہو گئی کسی کام میں قرآن سمجھا رہا ہے فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ارادہ پکا ہو گیا اچھے کام کا اب بھروسہ اللہ کی ذات پہ کرنا یہ نہیں کہنا فلان کام آئے گا فلان کام آئے گا فلان کام اللہ رب العزت سخت نراز ہوتے ہیں کہ آدمی مخلوق خدا پہ بھروسہ کرے کسی معاملے میں بھی بھروسہ اللہ کی ذات پہ ہے فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ بھروسہ اللہ کی ذات پہ کریں اِنَّ اللَّهَ يُخِبُّ المتوکِّلِين جو متوکِّلین ہیں اللہ پاک ان کے ساتھ بڑی محبت رکھتے ہیں اس میں آپ دیکھیں اللہ نے اپنے اوپر بھروسہ کرنے والوں کو کتنی خوش خبری کا اظہار کیا ہے دوسری آیت میں سنانے لگوں انشاءاللہ سورة النساء آیت نمبر اکاسی تیراسی مدنی ہے اس میں بھی رب کائنات نے ذکر کیا ہے توقل کا میرے لارلے پیغمبر فآارز آنہم وتوکل علی اللہ آپ کے بڑے مخالف ہیں وہ ان کا مقصد یہ ہم نہ ہوں گے تو یہ کیا کرے گا نہیں میرے لارلے پیغمبر فآارز آنہم ان سے مو پھیر لیں وَتَوَكَّلْ علی اللہ اور اللہ اس کو باہر بھیج دو اس کو نہیں دائیے باہر بھیج دو اے چھوٹے کو باہر چل جاؤ شاہ سو جاؤ فآارز آنہم آپ ان سے اعراض کریں میرے لارلے پہ ہمبر وَتَوَكَّلْ علی اللہ پھر خیال آئے کہ ان کو چھوڑ کے میرا کیا بنے گا فَتَوَكَّلْ علی اللہ وَتَوَكَّلْ علی اللہ اللہ پہ بھروسہ کریں وَقَفَا بِاللہ وَكِيلہ جس کا وکیل کارساز اللہ ہو اور اسے کیا چاہئے یعنی آپ غور کریں کہ ان ترونجہ آیات میں رب بار بار کیوں کہہ رہے مجھ پہ بروسہ کر سب کچھ ہونے کے باوجود مجھ پہ بروسہ کر تیسری آیت کریمہ سورة المائدہ میں ہے ایت نمبر گیارہ ہے اب دیکھنا ایک آدمی بات بار بار کرتا ہے تو کیوں کرتا ہے کہ تاکہ بات سمجھ آجائے میرے آقا علیہ السلام کی سنت ہے جب کوئی بات فرماتے تھے جو مشکل ہوتی تین دفعہ دوراتے تھے تین دفعہ اگر کوئی آدمی کسی کو بات سمجھائے اور اگلا تنگ نہ تین دفعہ دوراتے دو دوراتے یہ بھی سنت ہے لیکن دفعہ رب نے قرآن میں ذکر کیا بھروسہ مجھ پہ کرنا ہے بھروسہ مجھ پہ کرنا اب یہ سورة المائدہ گیارہ نمبر آیات میں رب کائنات نے ذکر کیا ہے کس کا توقع کا یا ایوہ الذین آمن اذکر نعمت اللہ ایمان والو اذکر نعمت اللہ اللہ کی نعمت کو یاد کیا کرو از ایک قوم نے رادہ کیا تھا تمہاری طرف ہاتھ کو پھیلائیں اللہ نے ان کے ہاتھوں کو تم سے روکا تمہیں محفوظ رکھا آگے فرما اللہ سے ڈرو جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ اللہ پہ بروسہ کر سکتا ہے وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ اللہ کی ذات پہ ہو اور کسی پہ نہ ہو توقّل عَلَى اللَّهِ توقّل عَلَى اللَّهِ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا قیامت کی دن جنت البقی جو مدینہ منورہ کا قبرستان ہے مکہ المکرمہ کا جو قبرستان ہے قدیمی وہ جنت المعلہ ہے اور مدینہ منورہ کا قبرستان جنت البقی ہے سبحان اللہ فرمائے اس جنت البقی سے ستر ہزار لوگ اٹھیں گے قبروں سے اور ان کا کوئی حساب و کتاب نہیں ہوگا یقین کرنا اگر آج دنیا میں کسی آدمی کو یہ گرنٹی مل جائے تیرا حساب و کتاب نہیں ہوگا اگر وہ اکل والا ہے تو بھوک بھی برداشت کرے گا پیاس بھی برداشت کرے گا پہاڑوں اور جنگلوں میں جا کے جہاد بھی کرے گا اگر اس کا ایمان ہوگا تو کہے گا بغیر حساب و کتاب کے میں جنت میں چلا جاؤں تو اور کیا چاہیے تو فرمایا ستر ہزار لوگ اٹھیں گے بغیر حساب و کتاب کے جنت میں چلے جائیں گے ایک صحابی رضی اللہ تعالی حضرت اکاش رضی اللہ تعالی اللہ کے پیغمبر دعا کرے میں بھی ان میں سے ہوں فرمایا تو بھی ان سے ایک اور کھڑا ہوا فرما نہیں بھئی گھڑی گھڑی کی بات ہوتی ہے میں کوئی گارنٹی نہیں دیتا اس کو میں دی ہے تو میں نہیں دے سکتا یہ اختیارات اللہ کے پاس پھر صحابی کرام نے پوچھا اللہ کے پیغمبر وہ جو ستر ہزار ہوں گے وہ تو عربوں کھربوں کی تعداد میں کیا بنے گا ستر ہزار سے فرما نہیں اللہ کی رحمت وسیع ہے ستر ہزار میں ہر ایک کے ساتھ پھر ستر ہزار ہوگا اب گنتی کر لو کہاں پہنچے گی ولیکن وہ کون ہوں گے جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جا رہے ہوں فرما یا ان کا ایمان اور یقین اس قدر ہے اس قدر ہوگا علانکہ دواء سنت ہے لیکن وہ دواء بھی نہیں لیں گے یاد رکھنا ہم ان میں سے نہیں ہے جب نہیں ہے تو ہمیں پھر بننے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے یہ بڑا آلہ سٹیج ہے فرما دواء نہیں فرما آیا وہ دم نہیں کرائیں گے کسی پہ ان کا بھروسہ نہیں ہوگا جن کے بارے فرما کہ اگر تم ایسے عقیدہ بنا لو جیسے بنانا چاہیے اب اگلی بات سمجھنا تو تم گھروں سے نکلو گے صبح جس طرح پرندے نکلتے ہیں وہ کون سی مزدوریاں کرتے ہیں شام تو بھارا یہ توقل نہیں تو فرما وہ دواء نہیں علاج نہیں بس جس نے لگائی ہے وہ ہی ٹھیک کرے گا دم نہیں رب ہی پہ بھروسہ ہے ان کا تو فرما یہ جو لوگ ہوں گے قیامت کے دن یہ جنت البقی سے اٹھیں گے ستر ہزار پھر ہر ایک کے ساتھ ستر ہزار بغیر حساب و کتاب کے چلے جائیں گے لیکن یہ توقل کا درجہ یہ بہت مشکل درجہ ہے صحابہ کرام نے مزدوریاں کی علاج کرائے مین تے کی اگر یہ وہ درجہ ہوتا کہ ہر کسی نے کرنا ہوتا تو میرے آقا ضرور انہیں منع کرتے ایک مقام پہ فرمایا جو کہ سورت الانفال میں تیس چوتھی جگہ میں آپ کو بتا رہا ہوں سورت الانفال میں رب کائنات نے بیان فرمایا آیت آیت نمبر اک سٹ مدنی سورت ہے فرما وَإِن جَنَخُوا لِسَّلْم فَجْنَخْلَهَا میرے لارلے پیغمبر یہ آپ کے مخالف اگر یہ چھوک جائے نا سلو کے لیے آپ چھوک جانا کیا مطلب سلو کر لینا لیکن میرے لارلے پیغمبر یہ بیگانے ہیں اگر اپنے بان بھی گئے اسی لئے ترمزی شریف میں ایک شیر آتا ہے جس کا مفہوم یہ ہے میرے آقا علیہ السلام نے کتنے پیار سمجھایا اے میرے امتی اگر آج کوئی دوست ہے بے فکر نہ ہو کل یہ دشمن بھی ہو سکتا ہے احتیاط سے چلنا اور اگر آج دشمن ہے احتیاط سے چلنا کل تجھے شرم نہ آئے یہ تیرا دوست بھی بن سکتا ہے کل چھوڑ کے پل کا پتہ نہیں ہے تو فرما میرے لاللے پہ ہمبر یہ اگر آپ کے ہو جائیں آپ ان کے ہو جائیں لیکن وَتَوَقَّل لَلَّا بھروسہ اللہ کی ذات پہ کرنا ان پہ نہیں کرنا اِنَّهُ هُوَ السَّمِيُ الْعَلِیب بے شک وہ اللہ تعالی خوب سننے والا خوب جاننے والا ترونجہ مقامات جہاں توقل کا ذکر ہے پانچوہ میں آپ کو سنانے لگوں انشاءاللہ سورة التوبہ آیت نمبر اکاون مدنی سورت ہے رب کائنات توقل کے بارے فرماتے پھر میں دور آدھوں یقین کرنا اللہ پہ بھروسہ کرنے والا انسان اتنا اتمنان کے ساتھ رہتا ہے کہ ہزار آدمی جو اس کے معامن ہے وہ چھوڑ جائیں وہ کہتا ہے اللہ پہ بھروسہ دس آدمی مخالف موافق بن جائیں وہ کہتا ہے بھروسہ اللہ پہ بہت بڑا کاروبار بند ہو جائے ٹس سے مس نہیں کیوں جی بھروسہ اللہ کی ذات پہ ہے اس لیے سورت توبہ آیت نمبر اکامن مدنی سورت ہے فرما کل میرے لادلے پہمبر انشارت فرما دو لن یسیبنا اللہ ما کتب اللہ لنا اس کا ترجمہ ذہن میں رکھو اگر آیت نہ بھی یاد لطف آئے گا کل لن یسیبنا بھروسہ کریں مومن کسی چیز پہ بھروسہ نہ کر اللہ کی ذات بھروسہ اس کو کہتے دیکھ جیب میں کچھ نہیں چل پڑے بازار گوش لینا ہے کیوں جی توقل یہ توقل نہیں ہے تواقل گھر بیٹھ گئے کوئی محنت نہیں کر رہا مزدوری نہیں کر رہا نہیں جی توقل یہ توقل نہیں یہ تواقل ہے تواقل سے اللہ ناراض ہوتے ہیں محنت اپنی طرف سے محنت کرنی ہے آگے جو اللہ کو منظور ہوگا تو اس لیے فرمایا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ جیب میں سب کچھ ہے ڈالر ہیں ین ہیں ریال ہیں دینار ہیں سب کچھ ہے لیکن بھروسہ اللہ کی ہو سکتا ہے لینے لگوں ہاتھ نہ نکال سکے ہو سکتا ہے کرنسی بدل جائے سارے خیالات ملہوظ رکھ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ بھروسہ اللہ کی ذات پہ کرنا ہے کہ ان چیزوں پہ بھروسہ نہیں ہے صرف اللہ کی ذات پہ بھروسہ ہے ایک اور مقام چھٹا کائنات پھر توقل کا ذکر کرتے تو معلوم ہوا توقل کتنی ضروری چیز وہ آدمی کبھی پریشان نہیں ہوتا کبھی ظلیل نہیں ہوتا جس میں اللہ پہ بھروسہ ہو ایک دروازہ بند وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا اگلہ دروازہ بند وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا ایک مخلص پہتو گیا وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا اللہ پہ بھروسہ کو چھٹا مقام سورہ حود توجہ کرنا رب نے کیسے انداز سورت میں سمجھایا وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْلَّهِ سب سے پہلے مسئلہ غیب سمجھایا اللہ کے سوا کوئی غیب جاننے والا نہیں کل چھوڑ کے پل کا پتہ نہیں ہے اللہ کا علم غیب اسی کا خاصہ ہے شیخ عبدالقادر جلانی رحم اللہ تعالی فرماتے تھے جو آدمی یہ یقین رکھے کہ اللہ کی سوا کوئی عالم الغیب ہے اس کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے مسلمان نہیں رہتا عالم الغیب حاضر و ناظر ہر جگہ موجود بالعلم جاننے والا وہ ایک اللہ کی ذات ہے میں کلاس میں بتا رہا تھا جن لوگوں نے یہ عقیدہ بنایا ہے کہ اللہ کی سوا کوئی حاضر و ناظر ہے اللہ کی سوا فلان پیغمبر فلان عالم الغیب حاضر و ناظر ہے اس فرقے نے یہ عقیدہ عیسائیوں سے پھر ایک فرقہ جو اللہ کہتا ہے کہ عیسائی خود اللہ اماز اللہ اللہ کا خاصہ حاضر و ناظر ان کا عقیدہ ہے تو جو لوگ کہتے ہیں حاضر و ناظر عالم الغیب پھر اس میں ایک عقیدہ بناتے ہیں دیکھو جی حضور علیہ السلام فلا موقع پہ آپ کو نہیں پتا تھا نہیں اب سننا مراج ہوا جب آپ مکہ المکرمہ میں تھے تو وہ لوگ کیا کہتے ہیں نہیں جی جب تک مکہ میں تھے ٹھیک ہے عالم الغیب نہیں تھے جب مراج پہ گئے تو پھر اللہ نے علم غیب اتا کیا پھر آپ عالم الغیب ہے ہم پھر کیا جواب دیتے ہیں جب میری ماں پہ بہتان لگا آپ کتنے دن پریشان رہے وہ تو مراج کے بعد مدینہ منورہ کی بات ہے اگر آپ عالم الغیب ہوتے حاضر و ناظر ہوتے تو اتنے دن کیوں پریشان رہتے سمجھ آ جاتی سب بہتان ہے بہتان تھا جھوٹ تھا کتنے واقعات ہیں فرمایا پہنچا یہ تو مدینہ منورہ کی بات ہے میرے آقا ایک دن نماز کے بعد فرماتے ہیں لیسن کی بدگو آ رہی ہے کس نے کھایا ہے سارے خاموش بار بار پوچھ رہے ہیں آخر میں ایک ساتھی نبت حضرت کھایا نہیں ہے کھایا نہیں ہے مرم بنا کے سینے پہ لگایا مجھے زخم تھا تو میرے آقا اتنی دیر بار بار پوچھتے رہے کیونکہ عالم الغیر اللہ ہی کی ذات ہے اور یہ واقعات مدینہ منورہ کے ہیں تو بہرحال رب نے چھٹی جگہ توقع کے بارے میں سمجھا یقین کرو نوجوان بوڑو طالب علم طالب بات اپنے اندر یہ چیز لے آو بہت عجیب زندگی ہوگی سب کچھ ہونے کے باوجود بھروسہ اللہ کی ذات پہ آسان طریقے سے سمجھاؤں اگر نہیں سمجھائی بات آسان طریقے سے سمجھنا جتنے بھی کاروبار ہیں سب میں توقع ہونا چاہیے لیکن سب سے زیادہ توقع اللہ پہ بھروسہ کس کا ہے زمین دار کا ہے اور خاص کر وہ زمین جو بارانی ہے نہری میں بھی ہے لیکن بارانی زمین بارش کے ذریعے زمین سہراب ہوتی ہے سلام ہے اس آفرین ہے اس کاشکار کو جو زمین داری اللہ کے بھروسے پہ کرتا ہے اور یہ میں نہیں کہتا سور واقع اس تائیس میں پارا افرائی تم ما تخرسون اتزراؤنہ امنخل الزارعون لونشاوج اللہ اجاجا فضلتم تفکعون انہ لمغرمون بل لخن محرومون فرما دانا تم حوالے کرتے ہو زمین کے کون اسے اگاتا ہے اس کے بروسے پہ بادل بھی دیکھتے رہتے ہو دعائیں بھی کرتے رہتے ہو بادل آتا ہے گرجتا ہے برستا نہیں گرجتا برست جاتا ہے جو زمین دار اگر عقیدہ اس کا درست ہے سب سے بڑا متوکل ہے پتہ نہیں بارش ہوگی یا نہیں ہوگی اس سے سبق ملتا ہے سب سے بڑا متوکل زمین دار ہے کا اللہ پہ بھروسہ کرنے والے تو اس میں فرما اللہ کیلئے اسمان وزمین کی پوشیدہ چیزیں سارے فیصلے اس کے پاس ہوں گے فابد اس کی عبادت کر اللہ پہ بھروسہ کرنا ہے اللہ پاک سب کچھ جاننے والے ترونجہ آیات جن میں اللہ نے توقل کا حکم دیا ہے تو ہمیں بھروسہ اللہ پہ کرنا چاہیے کہ نہیں میں کہا کرتا ہوں حدیث کی حوالے سے ان اسباب کو رب نہ بنو یہ نہ ہوگا تو میں کیا کروں گا جب کچھ بھی نہیں تھا تو اللہ نے سب کچھ اتا کیا یہ نہ ہوگا تو پھر بھی اللہ اتا کرے گا اب حدیث سنیں اب توقل کے موضوع پہ ستائیس حدیث واضح ہیں ان میں سے پہلی حدیث ابود آوش شریف ترمزی یہ جب تک نہ پڑے تو عالم عالم نہیں بنتا فرما انس بن مالک سے رویت ہے میرے آقا علیہ اسلام نے فرما جب آدمی گھر سے نکلے میرا امت ہی اور بسم اللہ اتوکل تو علی اللہ صرف کھانے پینی کی دعائیں نہیں وہ تو آپ کو یاد ہے یہ بھی یاد کرنی ہے بسم اللہ اتوکل تو علی اللہ گھر سے نکلا کہہ رہا ہے بسم اللہ توکل تو علی اللہ اللہ پہ بھروسہ ہے اللہ کے پاس ساری طاقت ہیں نیکی طرف لانا برائی سے بچانا یہ اللہ کی ذات ہے فرما جب یہ کہتا ہے گھر سے نکلتے وقت بسم اللہ اتوکل تو علی اللہ لا خول ولا قوت اللہ بللہ یاد کر لینا اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے تُو نے بھروسہ اللہ پہ کیا نا زبانی کلامی یاد رکھنا اب تیری رہنمائی بھی ہوگی اب تیری مدد بھی ہوگی اب تجھے شر سے بھی بچایا جائے گا ادھر ادھر سے شیطان آجاتے ہے گھر سے نکلیں شیطان آجائیں ہمیں کوئی یقین نہیں جتنا یقین میرے آقا کی بات پہ ہے ہمیں پریکٹیکل کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے شیطان آجاتے ہیں حملہ کرتے ہیں فرمایا فیقول لہو شیطان آخر دوسرا شیطان کہتا ہے پاگل شیطان اللہ نے ذمہ اٹھا لیا ہے وہ پوچھتے وجہ کیا ہے تو وہ جواب دیتا ہے وجہ یہ ہے وجہ یہ ہے کہ اس نے جب کہا بسم اللہ توکلت علی اللہ لا خول ولا قوة اللہ اللہ جب یہ کہا اللہ نے اب اس کی افاظت کا ذمہ خود اٹھا لیا اور یہ کیوں ہوا اس نے زبان سے کہا توکلت پاسبورڈ ہے ویزا لگا ہوا ہے پیسے کرنسی ہے سی ٹوی ہے یہاں اللہ کو کیا پسند ہے بسم اللہ توکلت علی اللہ کہیں جا رہے گاڑی ہے پٹرول ہے دریبر ہے آزا ہیں سب کچھ ہے لیکن بسم اللہ توکلت علی اللہ میں اس دن درس میں بات سنائی تھی ایک آدمی نے کسی نیک آدمی کو کہا فضل الرحمان صاحب سے کوئی کام ہے تو میرا یہ مسئلہ حل کر آ دو گئے ان کو کہو انہوں نے کہا فضل الرحمان کے ساتھ میری کوئی گف نہیں وہ کیا کر سکتا ہے فضل الرحمان نہیں رحمان کے ساتھ میری علیک سلہ ہے میرا تعلق ہے اس نے کہا ٹھیک ہے دعا کی وہ میری اور آپ کی طرح نہیں تھا ہاتھ اٹھانی کی دیر ہے تو وہ کام ہو گیا یہ کیا ہے توکل کی براکات ہے بسم اللہ توکل تو اللہ آخر میں ایک بات سن لیں جو ہوتا ہے متوکل اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے ایک فائدہ اسے یہ ملتا ہے انہو من کمال الیمان وحسن الاسلام اس کا ایمان بڑا مضبوط ہو جاتا ہے دوسرے نمبر پہ جو بھروسہ اللہ کی ذات پہ کرتا زہری اسباب ہے لیکن بھروسہ اللہ کی ذات پہ ہے ترک المزاحمت مع النار لعن المتوکل لا يخاف فوت شہن قدر اللہ متوکل سکون میں ہوتا ہے کہتا جو مقدر میں ہے وہ مل کی رہے گا مینت اس لیے نہیں کرتے یہ مینت میرے لیے رب ہے مشکل کشا ہے یہ اللہ کا حکم ہے میں کرتا ہوں چار چیزیں ہیں جو کل کی فکر کرتے ہمارے پیٹ جتنے بڑے ہوں ہاتھی سے بڑے نہیں ہماری جتنی خوراہ کو شیر سے زیادہ نہیں ہے چار قسم کی مخلوق انسان چوہ چونٹی اور اک اک پرندہ عرب میں ہوتا ہے کل کی فکر کرتا ہے باقی کوئی بھی نہیں کرتے اس لیے اللہ نے حکم دیا ہے اسباب پہ نظر رکھو لیکن اور ایک آخری فیدہ اللہ پہ بھروسہ کرنے کا کیا ہے جسے یہ آگیا پھر وہ خوش آمدے بھی نہیں کرتا ہے اسے کوئی خوش آمد کی ضرورت نہیں ہوتی من اسباب سات الرزق رزق کو اگر وسیع کرنا ہے تو پھر بھروسہ اللہ پہ کرو کسی پہ نہ کرو اگر کسی پہ کرو اس پہ موت آ جائے گی وہ بے وفا ہو سکتا ہے وہ آجز اور کمزور ہو سکتا ہے توقل میں یہ ہوگا من اسباب سہت الرزق اللہ فاق رزق وسیع کر دیتے ہیں اس کا مجھ پہ بھروسہ ہے اللہ پہ بھروسہ کرنے والا اللہ کہتے ہیں میں تیرے لئے کافی ہوں اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے وما علینا اللہ اللہ اللہ